ملیکہ صاحبہ آج میں بابا ریوان صاحب کی پریس کارفر سن رہا تھا اور نون لیگ کا کنسرن پیپلز پارٹی کے وہ بھی سن رہا ہوں آپ لوگ کی گورنمنٹ کی کیا کریٹی بلٹی ہے کوئی آپ پر ٹرسٹی نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دھوکے باز ہیں چیٹرز ہیں دھاندلی کے ذریعے آئیں ہیں آئندہ بھی دھاندلی کا پلان ہے آئین کے اندر بھی درج ہے کہ اپنی ہماری قومی زبان کیا ہے اور اردو بولنا تو فخر کی بات ہونی چاہیے اس میں کوئی غلامی کا انصر نہیں آتا دیکھیں دوسری بات جو ہے تاریخ فضل صاحب صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ہماری پارٹی کے اندر جو زیادہ بیان بازی کرتا ہے اس کو ایسی تلقین بھی ہوتی ہے شاید کہیں سے لیڈرشپ کی طرف سے اور ایسا ہی شخص جو ہے وہ پارٹی کے اندر آلہ رتبہ حاصل کرتا ہے سیاسی رتبہ دیکھیں ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کیا جو طرز سیاست ہے بسد احترام ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں تلال چودوی نے دانیال عزیز نے اور نیال حاشمی نے کس کے کہنے کے اوپر آلہ عدالت کے محترم ججز کو متنازہ بنایا اور یہ کون لوگ تھے جو روز سپریم کورٹ کے باہر بیان بازی کرتے تھے ججز کو کن الکاباد سے پکارتے تھے اور پھر ان کو منسٹرشپ بھی دی گئیں تو جو آپ کا طرز سیاست ہے ہم فالو نہیں کرتے ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ جو قائد حضب اختلاف ہیں آج پارلیمان میں جو آج آپ کی پارٹی کے صدر ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم نے کیا چیز مانگی ہم نے کہا ہے کہ آپ کی بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے جو بات آپ کرتے ہیں ایک انیلیکٹڈ عورت جو مجرم ہے جس کو پاکستان کے کوٹ نے کہا ہے کہ وہ مجرم ہے اور کہا ہے کہ اپنے والد کو کرپشن میں ایڈ اور ایڈ کیا تھا وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ پارٹی کی جو صدر ہیں یہ ان کی پرسنل رائے ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے تو پھر آپ کے صدر سے استیفہ نہ مانگیں تو کیا مانگیں ہم نے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کہ ہماری بات حقائق کے پر مبنی تھی جہاں تک الیکشن کے پروسس کی بات ہو رہی ہے کامران جہاں تک شپاکیہ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ بارہ ہمیں ہم دھائی سال سے تین سال سے اب تو سوہ تین سال ہونے کو جا رہے ہیں یہ بات سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیلیکٹڈ گاورمنٹ ہے ایک غلط طرز حکمرانی سے یہ اقتدار کے اندر آئے سترہ میلین ووٹ پاکستان کی عوام نے ہمیں وہی تو ان کی پرابلم ہے دیکھیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اقتدار میں بارہ ہاں آئے تین دفعہ ایک آدمی کو منتخب وزیراعظم الیکٹ کروایا وہ الیکشن شفاف تھے جب ایک پارٹی نے ٹو پارٹی سسٹم کو بریک کیا اور اقتدار میں آئے سیونٹین ملین ووٹس لیے تو وہ پارٹی ملیکہ صاحبہ یہ بات تو آپ کی ساری ہوگی آپ کی تسلیق اسطح کروائیں گی کہ یہ الیکشن جو ہے غیر جانب دانا فری ہو یہ کچھ ایسی بات کریں اچھی اچھی باتیں کریں کہ تاکہ ان کو بھی تسلیح ہو ڈھارس بندے کہ بھئی اگلے الیکشن میں وہ نہیں ہوگا جو بقول ان کے ان کے ساتھ ہوا پہلے کیوں میتو صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا دیکھیں ان کی جو سیاسی سیارسفیکشن ہے نا کامران وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہم ان کو جو موڈل پیش کرتے ہیں ان کے اوپر جس چیز سے بات کرتے ہیں دیکھیں ان کو ایک جگہ مسد احترام احترام کرتے ہیں آپوزیشن کے محترم رہنمائوں کو ایک جگہ پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں ایک جگہ آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا ان کو کسی کی کاوش ہے کسی کی نظر کرم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان کی پارٹی کا یہ بیانیاں نون میم اور شین کا ہمارا بیانیاں تو آج کلاب لوگوں پہ لیں کہ چلیں میں ایک چیز بوچھ کے بریک پہ جا کے پھر جنرل صاحب سے میں نے آپ کے سامنے تارک صاحب سے ایک چیز کو کلی بوچھ لو تارک بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں ملیکہ بخاری صاحب بڑی کریڈیبل ہے اور یہ کوئی اس طرح کی بات انہوں نے بھی پرسیپشن جو بھر رہی ہے لوگوں میں جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک عورت جو مجرم بھی ہے ان الیکٹڈ بھی ہے وہ آپ کے آپ کے پارٹی کے پریزنٹ شباز شریف کی باتوں کو رد کر دیتی ہیں کہہ کہ جی ان کی ذاتی رہے تو یہ ایک پرسیپشن پھیل رہا ہے یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ملیکہ بخاری کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کہیں وہ یہ ایک پرسیپشن بھر رہا ہے جس کو بتا رہی ہیں آج کرتا ہوں کہ ملائکہ صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی لیڈر کی سنت ہے اور ان کے باقی طرح ان کی سنت ہے کوشش کی ہے لیکن میں نے عرص کیا ہے کہ بعض بہت کمال پہ چلے جاتے ہیں لیکن کچھ درمیان میں رہ جاتے ہیں تو یہ درمیان تک تو گئی ہیں درمیان میں رہ گئی چلے نہیں نہیں درمیان میں رہ گئی لیکن پھر بھی کوشش کی انہوں نے اپنے طور پر لیکن گزارش یہ کی کہ میں نے پھر آپ کو کہا بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے ملائکہ آپ اپنی پارٹی کی خبر لیں آپ اپنی گورننس دیکھیں لوگ آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں سے آپ نے وعدے کیے ہیں گھروں کے نوکریوں کے پاکستان کے اس وقت پٹرل ڈیزل کی قیمت دیکھیں کیا ہو گئی ہے بجری کی قیمت کیا ہو گئی ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کیا شباز شریف کیا کہہ رہا ہے مریم بی بی کیا کہہ رہی ہے اس کو مجرم کہا کہ آپ کو بڑی کوئی ثواب حاصل ہوتا ہے اور بڑی آپ کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے پارٹی کے اندر وہ خدا کا خوف کریں کیا لوگ مسلط ہو گئے ہو اس پاکستان کی اوپر ہماری عوام کا قصور کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے نہ آپ اپنے کارنامے دیکھ رہے ہیں نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے مصیبت میں ڈال دی ہے اور تفسریں آپ ٹی وی پہ پورا گھنٹہ آگے کریں گے مریم نواز شباز شریف نواز شریف سوچیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آپ کی سیاست کیا ہوتی ہے تاریخ بھائی آپ میری بات سولیں بلے کا بخاری آپ حیران کیوں ہے پہلے یہ بتا دے پھر میں آپ سے ایک بات کروں گا جی حیران کیوں ہے حیران کیوں ہے آپ حواز آرہی ہے میری مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی حیران تو آپ ہی ہے آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سر میں حیران اس لیے ہوں کہ آپ ہماری پارٹی کے جیسے میں نے پہلے کہا یار ہمارے چھے بیانی ہیں ملکہ بخاری کو کیا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے سر میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسا موقع نہیں چلانی ہے آپ اپنا کام دیکھیں آپ اپنا کام دیکھیں آپ اپنی گورننس دیکھیں جو آپ کو ذمہ داری میں نے بریک لینی ہے پھر جنرل صاحب کے پاس آکے پڑا ہے ہم سوالیں اسٹیبنشمنٹ اور ضرور پارٹی کے ان کے بیانیے سے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا پاکستان کی جمہوری نظام کے اوپر کوئی بھی امپیکٹ نہ آ رہا ہوتا اگر وہ پاکستان کا جمہوری نظام نہیں کمزور ہو رہا ہوتا تو ہمیں کوئی فرض نہیں پڑتا ہماری صحت پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دس بیانیے ہوں لیکن ان کے کال آف فیل میں تضاد ہے عوام کو کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایسے لیڈر جو کہ پارٹی کے سر پر آیا ان کو اپری پارٹی کے اندر کوئی سننے کو تھیان نہیں ہے آپ بیسیکلی کس کو ٹو کر رہی ہے آپ کی پارٹی کس کو ٹو کر رہی ہے نواز شریف بریم نواز یہ شباز شریف کیونکہ دونوں ایک پیج پہ تو نہیں ہیں جی میرا ان کے لیے بھی اور حکومت کے تمام جو قرائے کے جتنے بھی ترجمان ہیں ان سب کے لیے بڑا اعترام ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنی ہوتی ہے اور نوکری پکی کرنے کا طریقہ پاکستان طریقہ انصاف میں یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ گندی زبان استعمال کرے گا پوزیشن کے خلاف اتنی اس کی نوکری بھی پکی ہوگی اور اسی صاحب سے اس کی پروموشن بھی ہوگی لہذا ان کے بیانات کو تو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ انہیں رسپونٹ کیا جائے یہ ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں کوئی بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں کوئی اپنے خاندانی پس منظر اور اپنی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اس کمال کو نہیں پہنچ پاتے جو پاکستان طریقہ انصاف کا طرح امتیاز ہے کچھ درمیان میں رہ جاتے ہیں کچھ بہت آگر نکل جاتے ہیں لہذا میں انہیں کیا رسپونٹ کروں اپنی جماعت کی بات میں ضرور کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اس وقت خاص طور پر لیکن تاریخ بھائی ایک بات بتایا نا مجھے دیکھیں آپ نے شباز گل صاحب کی بات تو کرتے ہیں لیکن ایک ایک نیوٹرل آدمی جو ہے وہ تو یہ کہے گا سر سر ایک منٹ میں دوبارہ آپ سے بات کر رہا ہوں ہاں وہ کہہ رہا ہے شباز شریف صاحب کی بات رد ہو براہ راست اس پہ آ رہا ہوں میں نے لیکن میں نے تھوڑا سا تھوڑے سی بات اس لیے کی کہ ملک کے بشمار ایشوز اور مسائل اور اس حکومت کے پیدا کرتا ہے بہت سارے مسائل ہیں لیکن بات اب پاکستان مسلمین قنون کی جب ذکر ہوتا ہے تو جی بیانیاں ایک ہیں یا دو ہیں میں ارز کرتا ہوں جی ہمارے چار بیانیاں ہیں ہمارے چھے بیانیاں ہیں یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہم نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے میں دو دو نقطوں میں بات کروں گا